ہلوی فرینڈز ہاو آئیو آئی ہوپ یوال آر گوڈ اور آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھے سے پارٹس آف سپیچ لکھاو آئیے اور اس کو ہندی میں بولتے ہیں شبد بھید ٹھیک ہے اور میں آپ کو اور بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ناؤن ہے پروناؤن ہے ایڈجیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس کے آٹھ آٹھ پارٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس کے آٹھ پارٹ آٹھ حصے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور اس کے ڈیفنیشن ہوتی ہے دیکھئے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں all the words all the words in english are divided into 8 groups اکرگنگ تو the word they do جیسے وہ کرتے ہیں in a sentence کسی بھی sentence میں each group is called part of speech ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی جیسے مان لیجئے میں اس کو ایک طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے بولوں تو ایسے بولوں گا کہ انگریزی میں جتنے بھی شبد ہیں ان کو کاررے کے انوسار ان کے کام کرنے کے مطابق آٹھ حصوں میں آٹھ بھاگوں میں باٹا گیا ہے اور ہر ایک ہر ایک بولتے ہیں ہندی میں پرتیک پرتیک بھاگ کے پارٹ کو پارٹسو سپیچ کہتے ہیں یعنی ہر حصہ جو ہے اس کا پارٹسو سپیچ کہلاتا ہے جیسے کہ ناؤن ایک پارٹسو سپیچ کا حصہ ہے اور ایک پروناؤن بھی پارٹسو سپیچ کا حصہ ہے اس طرح سے آٹھ پارٹسو سپیچ ہیں اور اس کا سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہا ہوں اس کا سمجھنا ضروری کیونے دیکھئے جیسے کہ مان لیجئے آپ نے کیا کیا کہ ایک سنٹنس بولا آپ نے دیکھا I called John yesterday اب آپ دیکھیں گے کہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں I پتا ہوگا جب آپ پروناؤن پڑھیں گے called آپ جب بتا پائیں گے یہ کیا ہے جب آپ پڑھیں گے اور آپ یہ John یہ نام ہوتا ہے any name is noun تو ناؤن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ John جو ہے word اس میں سنٹنس میں ناؤن ہے اور اس طرح سے yesterday ہے نا کب کہا کیسے اس کا جو جواب دیتے ہیں ایسے words yesterday تو اس طرح سے ایسے words کہلاتے ہیں adverb تو آپ نے دیکھا اب میں ایک اور سنٹنس دیتا ہوں آپ اس میں بتائیں گے کون سا کیا ہے آپ نے دیکھا ایک سنٹنس لکھا ہے میں نے he has no perfection اب آپ مجھے یہ بتائیں he has کیا ہے اس سنٹنس میں اور اس سنٹنس میں یہ آپ کا no کیا ہے اور perfection کیا ہے آپ بتائیں مجھے ویڈیو کو پاوس کر کے اس کے بعد میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آپ نے اب تک اپنے پاس لکھ لیا ہوگا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دیکھا آپ نے یہ اس میں ہی کیا pronoun ہے یا آپ پروناؤن پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا has ایک verb ہے auxiliary لیکن auxiliary الگ چیز ہے verb اس میں آتا ہے یہ فارم میں اور no negation میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیجے نہیں کے لیے use ہوتا ہے no or not اس کا میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے آپ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے ڈسکرپشن میں نہ ہو لیکن میری لسٹ میں ہو ویڈیو کے لسٹ میں ٹھیک ہے چینل پہ جا کے دیکھ لیجے گا اور perfection ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے شن والے ورڈ maximum ناؤن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ پارٹس و سپیس سمجھ کے آپ کو کتنی ساری چیزیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی بری لگی تو کیوں نہیں لگی کیوں اچھی نہیں لگی اور آپ اس کو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ کو نوٹیفیکشن چاہیے کہ میں نے کوئی نئی ویڈیو آپ کے لیے اپلوٹ کی ہوئی ہے یوٹیوب چینل پہ اوکی تب تک کے لیے بائی بائی میرے چینل کا نام یاد رکھیں زی آئی ٹوٹوریل اوکی بائی ٹیک کیئر